شہباز شریف عطاب کر رہے ہیں ان کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں محترمہ مریم ارنگزیب کی والدہ صاحبہ مناب حنیف عباسی صاحب اور تمام دوسرے زورمان اور مہمانین گرامی اسلام علیکم آج ارابل پنڈی یورولیجی سینٹر کا ابھی میں نے دورہ کیا ہے اور ایک حوالے سے بے پناہ خوشی ہوئی کہ الحمدللہ جو اس کا پہلا فیز ہے اس کا آج باقیدہ دور پر مشینیں بھی ڈاکٹرز اور مریض ان کو بہت شاندار طریقے سے علاج مہیا کیا جا رہا ہے چاہے وہ گردے صاف کرنے والی مشینیں یعنی اسے ڈالیسس مشینیں کہتے ہیں چاہے جو گردے میں پتری ہو اس کو شواؤں کے ساتھ اس کو ریزہ رضا کر کے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے الحمدللہ مجھے یہ سارے یہاں پر آپریشنز دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرم گورنمنٹ کے جنب موسن نقفی صاحب کو اور ہیلت سیکرٹری قاضی صاحب کو اور وائس چانسلر صاحب کو اور تمام درجہ بہ درجہ جو میک میں ہیں ان کے جو ہیڈز ان سب کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہرسپل کے جو کمیٹی کے چیمن انید واسی صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ سب نے بڑی محنت سے اس ہسپتال کو مکمل کروایا اور خدمت انچانیت کا آج ستائیس میں جو شہر رمنان کا آج بڑا مبارک دن ہے اس دن مریضوں کا یہاں پر علاج مہیا کرنا ہے بہت بڑی عبادت ہے اس ہسپتال کی بنیاد اس ناچیز نے دوزار بارہ تیرہ نوہ میں نوہ میں رکھی تھی اور پھر دوزار تیرہ کے دور میں فنڈز مہیا کیے گئے اور تقریباً پانچ ارب روپے فنڈز یہاں پر لگ چکے ہیں مگر اس ہسپتال کو بہت پہلے دکھی انچانیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا لیکن کیا کیجئے کہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ پشلی حکومت نے باقی منصوبوں کی طرح اس ہسپتال کو بھی ردی کی ٹوکری میں پیک دیا اس کے باوجود کرونا کے زمانے میں اس ہسپتال نے بے پنا خدمات انجام دی اس لیے کہ امارت بنی ہوئی تھی وینٹی لیٹرز موجود تھے تو یہ ایک راول پنڈی میں کرونا کا ایک بڑا اہم سنٹر بن گیا جس طرح لاہور میں پاکستان کیڈنین لیور انسٹیوٹ کرونا کے زمانے میں ایک بہت بڑا لاہور میں سنٹر بن گیا تھا اور شومی ایک قسمت دیکھئے کہ وہاں پر بھی جگل اور گردے کی پیونکاری اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے علاج کے انتظام کیا گیا تھا اور ایک شخص دن رات کہتا تھا کہ یہ بیس ارب رپے شہباز شریف نے کہاں لگائے یہ غرق ہو گئے ہیں ان کا نام ہے ساکب نصاف اگر بیس ارب رپے خدا نخواستہ غرق ہو گئے تھے تو وہ لاہور کا سب چھ بڑا کرونا سینٹر پھر کس طرح بن گیا جہاں پر ایک نہیں ایک درجن نہیں سینکڑوں مشینیں وہاں پر موجود تھی وینٹی لیٹرز قاضی کتنی تھے دو سو تقریباً دو سو مشینیں وہاں پر موجود تھی اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا کہ وہاں پر کرونا کے مریض دن رات خدا کے فضل سے شفایاب ہو رہے تھے اور پھر وہ شخص جن کا نام ساکب نصار ہے اگر بیس ارب رپے غرق ہو گئے تھے تو آپ تو ہفتے اور اتوار مشکل سے پی کے علائی کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنے کی بہترین کوشش جاری ہے کیونکہ بعد میں آنے والی حکومت نے پہلے تو ساکب نصار اپنے بھائی کو وہاں پر لگوانا چاہتے تھے اور جس طرح ڈاکٹر جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہے کہنا ہم تو ان کے ڈاکٹر کازی صحیح اختر ان کو آپ عدالت میں بلا کر ان کی بیزتی کرتے تھے جو امریکہ سے اپنی ملینز او ڈالرز کی تنخواہ یا انکم چھوڑ کے پاکستان آئے تھے کہ میں ایک پاکستانی ہوں اپنے وطن جا کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کی میں خدمت کروں کیڈنی ٹرانس پلانٹ کروں اور میں نے ان کے ساتھ مل کر میں نے شرط لگائی تھی کہ گردے کے ساتھ جگر کا بھی ٹرانس پلانٹ کا انتظام کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت تک حکومت پنجاب نے اربوں روپے ذرہ مبادلہ میں کنورٹ کر کے غریب بیوہ یتیم بچوں بزرگوں کو جن کو جگر کی پیونکاری چاہیے تھی ان کو ہندوستان اور چین بجوار رہے تھے چین تو ہمارا ایک دوست ملک ہے لیکن ہندوستان جس کے ساتھ پاکستان کے معاملات ہنوز تیہ طلب ہیں کشمیر سر فیرست ہے وہاں پر اپنا ذرہ مبادلہ ان کے حوالے کر رہے تھے اور ہم نے یہ کہا کہ پاکستان میں ایک سینٹر بنائیں گے اور یہ پی کے آلائی اسی سوچ کی نتیج میں بنا اور صرف لاہور اور پنجاب کے لئے نہیں صرف سیند اور بلوچستان اور کے پی کے لئے نہیں بلکہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے لئے بھی اس پی کے آلائی میں مفت پیوندکاری کا انتظام کیا گیا تھا اس کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی سرد خانے میں چلی گئی لیکن اب دوبارہ الحمدللہ پی کے آلائی اب دوبارہ اس خدمت کے میدان میں بڑھ کر کام کر رہا ہے مگر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ پورے پنجاب میں پی کے آلائی کی چھتری کے تلے جو ہیپرٹائٹس کے سینٹرز بنائے گئے تھے پورے پنجاب میں سٹیٹ اف ڈی آرٹ ان کو پی کے آلائی سے پشلی حکومت نے ختم کر کے ہٹا کے دوبارہ ہسپتالوں کے ساتھ جوڑ دیا اور جو ہسپتالوں کی اس زمانے میں حالت تھی حالت زار تھی اس کو الحمدلللہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر کے ہسپتالوں کو غریب اہم کیا اور ان کو دوبارہ سٹیٹ اف ڈی آرٹ ہسپتال بنایا اٹک میں جیلم میں راولپنڈی میں لیہ میں سٹیٹ اف ڈی آرٹ لیبز بنوائی تو میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ ہمیں عوامی خدمت کے میدان میں سیاست کو شجرِ ممنوع قرار دینا چاہیے کوئی حکومت آئے جائے تعلیم اور اور صحت کے میدان میں قطن سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور ایک طرف ساکر نظار صاحب نے بدور چیف جسس یہ عمل کیا اور دوسری طرف حنیف عباسی کو شکست دروانے کے لیے شیخ رشید کے الیکشن کے ایجن بن کے ان کے ہلکے میں جلے گئے یہ ایک ایسی تکلیف دے داستان ہے جب اس کا منظر نامہ یاد آتا ہے تو دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے اکٹی ہو جائیں اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں اور غربت جہالت بیرزگاری بیماری کا خاتمہ کریں اب دیکھئے ابھی جو مشین یہ جاپانچ مشین آئی اور میں نے کازی سے کدھر ہے بیرز کازی ادھر نے کہہ ساتھ یہ ایک بہت اچھا اماندار یہ بیروکریٹ ہے سرکاری افتر اور دل میں عوام کا درد رکھتا ہے مجھ سے ملسات انہوں نے بطور ایڈیشنل سیکیٹری 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 پھر یہ ہیل سیکیٹری بھی لگے لگے بہت اماندار آدمی ہیں تھوڑا سا درو ضرور ہے تھوڑا سا لیکن اچھی بات ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے بڑی محنت کر کے کام کیا اور عوام کے خدمت کی اس کو وہ اپنا کیا میں کہوں بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ نیازی اور نیاب کے گٹ جوڑ نے ان کو جیلوں میں پہلی جب میری جیل میں پیشی ہوئی تو یہ میرے ساتھ تھے اپنا نیاب میں تو وہاں پر انہوں نے پوچھا صاف پانی کا تو یہ بہت اچھا افسر ہے میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں پندرہ بیچ سال اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے میری آپ سے گزارے سے جو موٹل جو پنجاب میں بنائے تو اس کو یہاں ریپلکیٹ کریں یہ جتنے کروڑوں اربون پی کی مشینری ہے اس کا اون ایم انہی کو دیں جنہوں نے مشینری مہیا کی ہے اگر آپ معاف کیجئے اگر آپ نے کسی یہاں پر کسی دکان کو دے دیا تو یہ مشینیں خراب ہو جائیں گی جس طرح پنجاب میں ہم نے آپ کے سیڈی سکین اور باقی مشینیں جن سے خریدی تھی مچ سو بیشی جن سے بھی لی تھی اون ایم ان کے پاس تھا تو پانچ سال کی ذمہ داری ہو چاہے آپ کی پتھر گردے کے ختم کنیکڈ مشینیں ہیں یا دوسری مشینیں ہیں یا جو بھی آپ کے سیڈی سکین آئیں گے بھی آپ کے اور مشینیں آنی ہیں ایم آرائی آنی ہیں ایم آرائی گیون ٹو سپلائر انہوں کو دیں آپ تاکہ ان کو پیسے دیں وہ جو مدار ہوں اور پھنی مچین چوبیس گھنٹے چلائیں اگر آپ نے کسی دکان کو دے دی تو وہ تو جان بوچ کے خراب کر دیں گے تاکہ باہر کی دکان جو ہے وہ چمک جائے سو کائی صاحب آئی ریکویسٹ یو کہ اسی موڈل کو آپ لے کے آئیں تاکہ دکھی انسانیت کو انتظار نہ کرنا پڑے ان کے بچے جو موت کی موں میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے زندگی بچ جائے یتیم ہو بیوہ ہو تاکہ 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 میں یہاں پر تمام حسطیال کے حملے کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ سب کا ڈاکٹرز کا اپنی نرسل بہنوں کا اور میل ڈاکٹرز کا فزیشن کا ایکسپرٹ کا کنسلٹنٹ کا پتالوجی کے جو ایکسپرٹ ہیں آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں وائس چانسلر جو عمر صاحب میں جانتا ہوں ماشاءاللہ بڑے قابل آدمی ہیں مگر آپ کو اور آگے محنت کرنی چاہیے کمٹ کے ساتھ کریں گے تو دین اور دنیا آپ دونوں کمائیں گے ان الفاظ کے ساتھ اور میں کمیشنر راول پنڈی اور ڈپٹی کمیشنر ان کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ جتنی بھی چیف منسٹر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس حفظتال کو بلاخر دوبارہ آپ اس میں زندگی آ چکی ہے اور خدا کرے کہ دوبارہ کبھی ساکر نظار ایچے لوگوں کی نظر بد نہ لگے پاکستان کو اللہ تعالی ہمیشہ قائم اور دائم رکھے خدا حافظ بچوں عوامی خدمت کے منصور پر سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے وزیر آزم موسیقی